السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کلاس نمبر 5 میں ہم بات کریں گے نیوییشنز اور بلوگ پوست پر لاس ویڈیو میں ہم نے تھیم کسٹمائز کیا تھا اور آج جو ہے ہم بلوگ پوست اور پیجیز اور نیوییشنز کے بارے میں بات کریں گے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی انپورٹنٹ ہے ایک ویب سائٹ کے لیے اس کے پیجیز ہونا بہت لازمی ہوتا ہے اسی بھی ویب سائٹ کو جب اوپن کرتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے پیجیز ہوتے ہیں اسی طرح بلوگ پوست کیا ہوتا ہے بلوگ پوست جو آپ اپنے ویب سائٹ پر ایک آرٹیکل کے بارے میں کانٹنٹ لکھنا چاہتے ہیں کوپی رائیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پروڈکٹ کو ایفیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی پروڈکٹ کو تو آپ بلوگ پوست کا یوز کرتے ہیں تو نیوییشن بار جو ہوتے ہیں وہ منیوز کو کہتے ہیں اور منیوز میں ایک ویب سائٹ کے لیے منیو ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جسے ہم نیوییشنز بار کہتے ہیں تو چلتے ہیں پہلے ہم بلوگ پوست کی بات کرتے ہیں بلوگ پوسٹ کیسے بنائی جاتی ہے شوپی فائی سٹور میں اور ڈروپ شیپنگ میں بلوگ پوسٹ کا کیا رول ہے تو بلوگ پوسٹ پر کیسے آنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو آپ اپنی اکاؤنٹ کو اپن کر لیں گے شوپی فائی سٹور میں ہم فری ٹرائل یوز کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اولنائن سٹور پر آنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے سب منیوز اوپن ہو جائیں گے اور ہم تھیم کسٹمائز کا جھوکے ہیں بلوگ پوست کریں گے تو اس پر آپ جب آپ کلک کریں گے تو ہم فرس ٹائم بلوگ پوست بنا رہے ہیں تو یہاں پر create بلوگ پوست لکھا آ رہا ہے تو آپ اس کو چیک کریں گے کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ بلوگ پوست کا آپشن آ جائے گا یہاں پر آپ اپنی بلوگ لکھ سکتے ہیں اب ٹائٹل میں آپ اپنے بلوگ کا ٹائٹل دے سکتے ہیں فار اگزمپل اس وقت ہم بلوگ لکھنا چاہ رہے ہیں shoes پر تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں shoes formal shoes لکھ لیتے ہیں formal shoes 2021 یہ ہم نے formal shoes یہاں پر لکھ لی ہیں اب اس بارے میں ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو expected تو یہی ہے کہ آپ جب اپنا بلوگ لکھیں گے تو آپ اپنے content سے ہی کام کریں گے تو میں یہاں پر کچھ dummy content لے لیتا ہوں اور تو ہم کوئی dummy content سے کام چلا لیتے ہیں تو میں آپ کو method بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے content لکھنا ہے کیونکہ content لکھنا بہت آسان ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی content ہے فار اگزمپل اگر ہم بات کریں اگر یہ میرے سامنے یہاں پر dummy content ہے اگر ہم بلوگ لکھ رہے ہیں تو ہماری first heading یہ ہے تو آپ نے اس heading کو choose کرنا ہے یا آپ نے اپنے یہاں پر heading لکھنی ہے جو بھی آپ کے mind میں ہو لکھنے کے بعد اگر آپ اس heading کو bold کرنا چاہتے ہیں مزید تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر bold کا option ہے اس پر click کریں گے یہ bold مزید ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو underline کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ underline بھی اس کو کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ اس کا color change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے color کو کیسے change کریں گے یہ a کے ساتھ جو option ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور اس کی color کو آپ آرام سے change کر سکتے ہیں یہ اب اس کی underline word کے ساتھ یہ change ہو چکا ہے تو ہم واپس کو black color میں کر دیتے ہیں تو یہ black color میں واپس آ جاتا ہے اگر آپ نے اس کو align کرنا ہے تو آپ یہاں پہ جب hover کریں گے تو آپ کو align کا option آئے گا آپ اس کو center کر لیں تو آپ ایسے اس کو align بھی کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا جو content ہے آپ نے اس کو نیچے لکھتے ہیں تو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کو paste کر لیتے ہیں تو اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے تو آپ یہاں پہ fonts یا ان کے size کو بھی convert کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ for example ہم اس وقت اپنے بلوگ میں affiliate marketing کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی customer آئے اور ہمارے کسی ایک word پر click کرے اور وہ affiliate program کی جانب سے آپ کا یا کسی دوسری website کا product کو buy کر لے for example ہم یہاں پہ page backer ہے اور یہاں پہ اس sentence پر یا اس line پر ہم link لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے یہ insert link option ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو یہ آپ سے آپ کے link یہاں پہ لے گا تو میں یہاں پہ اپنی website کا ہی link لگا دیتا ہوں جو ہم بنا رہے ہیں اس وقت تو یہاں پہ ہم اس کو paste کر دیتے ہیں آپ paste کر دیں اور یہاں پہ آپ رکھیں کہ new window میں کی جب بھی کوئی click کرے گا تو وہ نئی window میں جائے گا تو یہ بہت ہی اچھا رہتا ہے تو title وغیرہ SEO کے حساب سے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ link سکتے ہیں تو insert click کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کا color change ہو جائے گا باقی سب black color میں ہیں words اور یہ blue color میں کیوں کیونکہ یہ جو word تھا اس پہ آپ نے affiliate marketing کی ہے affiliate marketing کیسے کرنی ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ link لگایا ہے اس وقت اس website کا آپ نے اس product کا link لگانا ہے جس کو آپ affiliate کر رہے ہیں جیسے amazon سے آپ کو ایک link مل جاتا ہے جس کو آپ affiliate کر رہے ہوتے ہو تو اسی طرح آپ یہاں پہ اس کو link کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس product کی images بھی آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ insert image پہ click کرنا ہے اور کوئی بھی image کو آپ choose کر سکتے ہیں میں یہاں پہ default image کو ہی choose کروں گا for example ہم اس وقت یہ mobile phone sell کر رہے ہیں affiliate کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کا mobile phone کا نام بھی لکھیں گے تو for example ہم کہتے ہیں sorry ہم کیونکہ ہم نے بلوگ میں لکھا ہے کہ formal shoes تو ہم shoes کو یہاں پہ select کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں formal اور اس کو ہم insert کر لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ insert ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ insert ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس کا size بھی اپنی مرضی کے مطابق custom کر سکتے ہیں اس کو size کو اور یہ ہم نے اس کا size یہاں سے customize کر لیا تھوڑا سا اچھا اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں کہ مزید یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ enter the bar کے تھوڑا سا spaces میں ڈالیں گے اور یہاں سے دوسری heading کو choose کریں جو بھی آپ کی دوسری heading ہوگی آپ نے یہاں پہ paste کر دینا ہے تو یہ second heading آ جائے گی اور پھر آپ enter کریں اور اس کے یہاں پہ آپ اس کو مزید آپ کے آپ بہتر بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا content لکھیں اور جب آپ اس کو save کریں گے save کرنے سے پہلے آپ نے جو آپ کے blog کی image ہے آپ نے وہ paste کرنی ہے تو ہم blog کی image بھی یہاں سے کوئی لے لیتے ہیں for example blog image آپ shoes کی ہم choose کرنا چاہتے ہیں تو یہ shoes ٹھیک ہیں اس پہ blog image بنا لیتے ہیں تو اس کو save کریں save کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ visible بھی اس کو کرنا ہے hidden پہ نہیں رکھنا visible پہ کرکے آپ نے پھر click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد ہم اس کا preview لیتے ہیں یہ کیسا دیکھ رہا ہے تو چلتے ہیں یہاں سے تو جیسے ہی آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں آپ کا جو blog ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اس کی جو image ہے front image وہ یہاں پہ show ہوگی اور آپ کا blog کچھ اس طرح سے show ہوگا اس کو آپ share بھی کر سکتے ہیں تو یہ blog تھا basically drop shipping میں اتنا زیادہ blog کو use نہیں کیا جاتا لیکن جب آپ اپنے e-commerce business کی بات کرتے ہیں تو آپ کو blog لکھنے پڑتے ہیں تاکہ کسی وجہ سے آپ کی جو website ہے وہ google پہ بھی rank ہو اور کچھ traffic بھی آئے اور لوگ آپ کی website سے product کو buy کریں تو یہ تھا blog post blog post کو بھی آپ utilize کر سکتے ہیں مزید ہم چلتے ہیں pages پر pages کیسے create کیے جاتے ہیں اب for example ہم کئی website کو دیکھ لیتے ہیں کسی بھی website کو جب آپ کسی website کو open کرتے ہیں تو open کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ home pages ہیں اور بھی جیسے کہ یہ ایک website میں نے open کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ navigation bar ہے اور یہاں پہ یہ home pages blog pages guest post about us contact me کا انہوں نے pages بھی بنائے ہوئے ہیں اور ان کے navigation menu میں بھی add کیا ہوا ہے تو آپ نے pages کیسے بنانے آپ pages پہ click کریں گے اور add pages کریں جیسے یہ add pages کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنے page کا نام لکھنا ہے for example جو page ہم بنانے والے ہیں سب سے پہلے اس کا نام ہم لکھ لیتے ہیں home page یا home page default میں بنا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہمیں basically ایک page کی ضرورتوں کی جسے ہم shop کہہ لیتے ہیں اور shop کے لکھنے یہاں پہ title لکھنے کے بعد آپ نے اس کا تھوڑا سا content یہاں پہ لکھنا ہے جب آپ اگر save کریں گے تو تب بھی یہ save ہو جائے گا content اگر لکھیں گے تب بھی زیادہ بہتر ہے تو یہ ہمارا ایک page آ گیا اب یہ ہم یہاں سے ہی options میں create another page کر سکتے ہیں یا آپ یہاں سے back کریں back کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دوسرا page کو create کر سکتے ہیں دوبارہ تو شوپناو کے بعد ہم بناتے ہیں about us کا page about us تو about us کا بنانے کے بعد ہم اس save کر لیتے ہیں اور یہ بھی save ہو گیا پھر ہم again اس method سے بناتے ہیں یہاں create another page اس پہ click کریں اور جیسے یہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں contact me کا contact میں دیکھیں آپ کے پاس ایک form بھی ہوتا ہے جب آپ page بنا لیں گے تو یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے on line store کے right side پہ یہاں template theme template option ہوگا آپ contact کر لیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پیج بنے گا وہاں پہ contact form create ہو جائے گا تو پیج بن چک ہے کوئی بھی customer آئے گا وہ mail phone number اور message بھی چھوڑ سکتا ہے تو یہ تو آپ کے pages وغیرہ آپ نے بنا لئے کچھ pages لیکن اگر ہم بات کریں کہ کیا یہ pages اس وقت ہماری website پر show ہوں گے تو وہ دیکھتے ہیں اب ہماری website پر صرف تین pages میں نے بنائے ہیں contact me about us اور shop کا چلتے ہیں ہم آئی button پر دیکھتے ہیں ہماری website اس وقت کیسے شو ہو رہی ہے تو اس وقت ہماری website کچھ اس طرح سے ہے اگر میں pages کی بات کروں تو صرف home اور catalog کا page ہے catalog پر صرف products ہیں جو آپ کے سامنے home پر تمام pages شو ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر کوئی pages نہیں بنا ہوا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ان pages کو show کریں نیوییشن میں تو اس کو شو کرنے کے لئے آپ نیوییشن میں آنا ہوگا جیسے ہم نیوییشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دو نیوییشن بنے ہو ایک منیو نیوییشن اور دوسرا footer منیو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم create کرتے ہیں منیوز کو اور جس کی وجہ سے ہم پیجز بنائے ہوں گے وہ ہم یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایڈ منیو شبیفائی کی آپ منیو میں بہت کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم منیو پر جب کلک کرتے ہیں تو ہم ایک پیج بنانا چاہتے ہیں تو آپ نیم پر کلک نہ کریں آپ ڈریکٹ لنک پر کلک کریں کیونکہ اس وقت منیو میں کیا چیز دکھانا چاہ رہے ہیں کلیکشن کے بارے میں آپ بتاؤں گا کیسے آپ منیو میں کلیکشن کو شو کر سکتے ہیں اور پیج کو کیسے ڈسپلے کر سکتے تو آپ نے لنک پر کلک کرنا ہے تو آپ پر کلک کلک ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے تین پیج آ جائیں گے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ پیج کے علاوہ بات کریں تو میرے منیو میں سب سے پہلے ہوم پیج ہونا چاہیے جیسے ہوم پیج پہ کلک کروں گا نیم بھی آٹومیٹک وہاں پہ آ جائے گا پھر اگین میں چاہتا ہوں ایک اور منیو ایٹم ایڈ کیا جائے اور جس کا لنک جو ہے وہ پیج سے کیا جائے کہ ہم پیج کو شوہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شوپ شوہ ہو شوپ میں نے کلک کر دی ہے اس پر آپ کلک کر دیں اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے منیوز بھی ایڈ ہو جائے اور دوسرے منیوز میں ہم چلتے ہیں پیج اور پیج سے ہم لیتے ہیں اس میں کلک کر لیں اور اس کے بعد آپ چلتے ہیں کہ یہاں پر آئیں پیج میں اور پیج سے اب ہم نے بنانا ہے کونٹیک می تو کونٹیک می پر کلک کریں اور یہ آپ کے سامنے اس کو سیو کر پر منیوز یا نیوییشن آ چکے ہیں تو جیسے ہم دیکھیں گے اب ہماری ویب سیٹ پر ایڈ نہیں ہوئے تو اس کو کیسے آپ نے ایڈ کرنا ہے اب آپ نے منیو بنا لیا ہے اب واپس آپ آئیں یہاں پر منیوز میں تو آپ کے پاس پاس تین منیو ہوگے جو آپ نے خود کریٹ کیا ہے وہ ہے منیو جو دیفالٹ میں ہے وہ منیو ہے تو ہم نے منیو کو اٹیچ کرنا کیسے کرنا ہے آپ نے آنا ہے آن لائن سٹور اور یہاں پر تین پر کلک کریں تین پر کلک کرنے کے بعد آپ جانا ہے کسٹمائز میں جیسے ہی آپ کسٹمائز میں نیچے چینج منیو پر آئیں گے اور یہاں پر ہمیں منیو کے آپ آجائیں گے جو ہم نے کریٹ کیا ہوگا اس کا نام بھی آجائے گا جیسے میں منیو پر کلک کروں گا اور سیلیکٹ کروں گا یہاں سے سییو کروں گا تو آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو جائیں گے تمام منیو تو جیسے ہی میں واپس آتا ہوں ویب سائل پر اس کو ریفرش کرتا ہوں تو ریفرش کرنے کے بعد آپ دیکھئے گا کہ آپ کے منیو آ جائیں گے جیسے اب آجائیں گے تو ایک پیج بنا ہوئے ابھی ہم نے آجائے پیج صرف نام منیو میں ایڈ کیا اس کو نہیں کیا ایڈ ہم کریں گے آب آس کے پیج کو اگر کونٹیکٹ می کی بات کروں تو آپ کونٹیکٹ می میں ایک فارم نظر آئے گا اور شوپ کی بات کروں تو شوپ میں کچھ بھی نہیں کیونکہ ہم نے شوپ میں کوئی پروڈکٹ ایڈ نہیں کیا تو یہ صرف تھا کہ منیو کیسے منیو بنایا لیکن اب فوٹر نہیں بنایا تو آپ فوٹر بھی یہاں پہ دوبارہ کر سکتے ہیں فوٹر پہ ایک لیدہ سے ویڈیو بنے گی اور اس پہ میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ فوٹر کو کیسے آپ نے بہتر بنانا ہے جیسے کہ ہم اس ویب سائٹ کی بات کریں تو اس ویب سائٹ میں جو فوٹر تھا اس میں انہوں نے اپنی ویب سائٹ کا لوگو لگایا ہوا ہے اور ٹویٹر ویڈیو اور نیوز لیٹر وغیرہ کو شامل کی ہے جبکہ ہماری ویب سائٹ کا جو فوٹر ہے وہ آپ دیکھیں تو ابھی بلکل بھی کسٹمائز نہیں یہاں آپ کو مزید بتاؤں گا اور پریفرنسز کا بھی اسی کے ساتھ بتاؤں گا آج ہم نے بلوگ پوست پیجز اور نیوییشن کے بارے میں بات کی امیت کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی ابھی تک خدا حافظ